ہلو دوستو کورس اور کیریئر کے اس بیڈیو میں آپ کا ایک بار سفر سوا گئے تھا آج کے بیڈیو میں بات کرنے والے ہی ایسے ٹاپک جس میں اب تک سب سے زیادہ کنفیزر رہے ہیں ان کنفیزن پر آج ہم اس بیڈیو میں دور کرنے والے ہیں اور وہ کون سے ایسے کوری ہیں جو ہمارے بیور کی طرف سے آئی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک کومن کوشن ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس پارٹیکلر کورس کے بارے میں جیسے کہ آپ تھمنیل سے سمجھ پا رہے ہوں گے کورس کا نائم تو آپ سمجھ گئے ہوں گے دی این وائی ایس جی ہاں ڈیپلومائی نیچروپیتھی اور یوگا سائنس کی ہم بات کرنے والے ہیں کئی سارے ایسی کوری ہیں کئی سارے ایسے کوشن ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو ارد تک لیٹھے ہیں تو آپ کی جو پروبلم بھی بسکلی وہ ریزولٹ ہو سکتی ہے جو بھی آپ کی کوشن ہے جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں جو آپ کے سوال ہیں بیسکلی ہم نے یہاں پر 4 to 5 کوشن پر ہم یہ ڈیسکس کرنے والے ہیں جو زیادہ طرح ہم سے پوچھے گئے ہیں ہماری کمنٹ کے طرح یا پھر آن کور چلی سمجھتے ہیں وہ کون کونسی کوئری ہیں پہلی چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اس ڈی این بائی ایس کو یا پھر بی این بائی ایس کو کون ریگولیٹ کرتا ہے کس کے انڈر میں یہ کورس آتا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ریگولیٹ کون کرتا ہے تو یہ ہے آیوش منٹرالے آیوش منٹرالے دی این بائی ایس ہو یا پھر بی این بائی این بائی این نیناچرپیتی کے جو بھی کورسز ہیں ان کو آیوش منٹرالے ریگولیٹ کرتا ہے یہ کورسز آیوش منٹرالے کے انڈر میں آتے ہیں سپوس کریں اگر آپ نے کہی سے دی این بائی ایس یا بی این بائی ایس کر لیا ہے تو آپ کو ریشیشن کے لیے آیوش منترالے میں جانا پڑے گا اور وہاں سے ریشیشن آپ کو کرانا ہے سی ایموں کے یہاں پر آپ کو نہیں جانا ہے تو آیوش منترالے کے انڈر میں یہ آتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو سیکنڈ کوشن تھا جو بہت زیادہ کومن ہے بہت زیادہ پوچھا گیا اور میرا ماننہ ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ کر کمنٹ میں دیکھا جائے تو یہی کوشن تھا کہ سب اس کا ڈیوریشن کیا رہے گا جبکہ ہم نے بہت اچھے سے اپنی ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ اس کا ڈیوریشن ٹو یرز ہے پھر بھی ہمارے جو بیور ہیں ان کی کال آئی اور انہوں نے کمنٹ میں بھی یہ لکھایا کہ سر کچھ جگہ ہم نے کال کیا انہوں نے بتایا کہ اس کا ڈیوریشن ٹھری یرز ہوتا ہے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اس کا ڈیوریشن انہوں نے فور یرز بتایا تو یہاں پر میں آپ کا اس ڈیوریشن کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا امید ہے کہ اس کے بعد آپ کی کوئی بھی بیوری نہیں بچے گی ڈیوریشن کے ریکارے جتنی بھی گورنمنٹ انسٹیوٹ ہو یا پرائیبیٹ جنہوں جو افلیٹ لے چکے ہیں گورنمنٹ سے تو ان کا جو ڈیوریشن رہتا ہے وہ 2 years ہے 1 years یا 6 month کا انٹرنشپ رہتا ہے تو اسی لیے اس کورس کو ہم 3 years کا کنسیڈر کرتے ہیں کب جب اس میں انٹرنشپ انکلوڈ ہو جاتا ہے بیسیکل اس کو 2 years plus 6 month انٹرنشپ کنسیڈر کریے گا کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 years کا انٹرنشپ بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ کورس ٹوٹل اوبرال 3 years کا ہو جاتا ہے کچھ جگہ یہ ڈیریک کہہ جاتا ہے کہ یہ 3 years کا کورس ہے تو وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کالیجیاں انسٹیوٹ میں جو انٹرنشپ کا جو پروسس ہے وہ وہیں اپنے اندر میں کراتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس کو انکلوڈ کر کے وہ 3 years کا بتاتے ہیں کچھ جگہ اس کو 4 years کا کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ وہ چیز بلکل صحیح نہیں ہے 4 years کا تو یہ بلکل نہیں ہے 3 years کا اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں انٹرنشپ انکلوڈ کرنے کے بعد ہے otherwise اگر انٹرنشپ کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے تو یہ 2 years کا کور رہے گا اور 6 month کا انٹرشپ یا 1 year کا انٹرشپ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی کولیس سے 2 years کا یہ ڈپلوما کیا ہے تو آپ کو 1 year سے 6 month کا انٹرشپ اپنے انٹر سے کرنا پڑے گا یہ تھا ہمارا دوسرا کوشن تیسرا جو ہمارا سب سے important کوشن تھا وہ تھا language کے رگارڈی کہ سر اس کو ہم ہندی میں یا پھر انگلیش میں یا پھر دونوں لینگلیج میں کر سکتے ہیں تو جی ہاں اس میں آپ کے دونوں لینگلیج میں آپشن ہے چاہے آپ ہندی میں کریں یا پھر انگلیج میں کریں ایسا کوش نہیں ہے اگر آپ کی انگلیج بہت ویک ہے تو آپ ہندی میں اس کو کنسیر کر سکتے ہیں اثر وائز آپ بائی ویمبل ہو سکتے ہیں دونوں تھوڑا وقت مکس اپ چل سکتا ہے اس کے بعد جو important کوشن آتا ہے صرف اس کو کرنے کے بعد اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگا سکتے ہیں یا نہیں یہ کوشن بہت زیادہ پوچھا گیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے لوگوں کو ایک عجیر سی فطرت ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی پارٹیکلر بورز کرنا ہے اور نام کے آگے ڈاکٹر لگا سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر لگانا یہ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے آسانی سے آپ نے کوئی کورس کیا اور اگرم سے ڈاکٹر لگا دیا ہاں یہ چیز الگ ہے کہ نیچرپیتی میں ڈی این بائی ایس کو یو پی میں بسیقلی کہا گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر لگانے کے ساتھ سے کچھ چیزیں اس میں آپ کو دھیان رکھ رہی ہیں جیسے آپ نے لکھا ہے ڈاکٹر رام ڈی این بائی ایس تو آپ کو یہ چیز مینشن کرنا ہوگی کہ آپ ڈاکٹر ہیں لیکن کس چیز کے ڈاکٹر ہیں یعنی کہ نیچرپیتی کے ڈی این بائی ایس بیچلورن نیچرپیتی تو آپ یہاں تک تو کر سکتے لیکن آپ سنگل آپ سوچیں کہ ڈاکٹر ایکس بائی زی تو یہ چیز بالکل سہی نہیں ہے تو یہ اس کا دھیان رکھے گا اس کے بعد جو بہت زیادہ کوشنٹ پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں کالیج کے رگارڈنگ سر اگر ہم ڈی این بائی ایس کرنا چاہیں تو ہم کہاں سے کر سکتے ہیں میں آپ ایک سیمپل سی چیزیں یہاں ڈسکس کروں گے ایک تو آپ کا پاس آپشن ہوتا ہے یونیورسٹی کا that is very important اگر کوئی یونیورسٹی ڈی این بائی ایس کورس قرار دی ہے تو آپ وہاں سے اس کو کر سکتے ہیں دوسرا آپشن دوسرا آپشن یہ ہے کہ اینای ایو ایس بورڈ ہے نیشنلن انسٹیوٹ آف اوپن ایڈوکیشن کا تو وہاں سے بھی آپ اسکولنگ کا وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس ڈی این بائی ایس کو وہاں سے پر اگر آپ کریں گے تو تین سال کا کورس یہ آپ کو کمریٹ کرنا پڑے گا تیسرا آپشن بیٹھتا ہے جو انسٹیوٹ ہے جو سٹیٹ فیکلٹی سے اتر پردیس سٹیٹ فیکلٹی سے جو افلیٹ لے چکے ہیں وہاں سے بھی آپ ڈی این بائی ایس کر سکتے ہیں فورت آفشن جو آپ کے پاس بستا ہے وہ ہے کونسل یا پھر آپ کے جو آٹونومس بوڈی ہیں وہ بھی ان کورسز کو رن کر رہی ہیں تو آپ وہاں سے بھی اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ فورت آفشن آپ کے پاس ہوتے ہیں کیا صحیح ہے کہ اگر آپ کسی پڑی کلور کورس کو کسی انسٹیوٹ سے کر رہے ہیں تو وہ انسٹیوٹ کہیں فرجی تو نہیں ہے کیا اس کا افلیشن کہاں سے ہے اگر آپ کریں گے تو وہ صحیح رہے گا کسی پڑی کلور کورس کو کرنے کے بعد آپ کا من موٹیف کیا گورنمنٹ جواب ہے یا پرائیوٹ جواب ہے یا اپنا خود کا اقلینک سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیچیں میٹر کر دیں یہ تھے آج کے جنرل کوشن جو ڈین بائی ایس کے رگارڈنگ بہت زیادہ پوچھے گئے ہیں اگر ہے تو پھر بھی آپ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ لکھ سکتے ہیں ہم آپ کا جباب کمنٹ کے تھرو دیں یا پھر آن کال یا پھر ایک نیا اور ویڈیو بنا کے ہم آپ کی کوئیری کو ریزولف کریں گے تھائنکیو تھانکس آلاؤ